اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو میرے چینل ہزاروں دعاوں محبتوں چاہتوں اور خوشیوں کے لازوال خزانوں کے ساتھ آپ سب کو ایک نیا دن مبارک ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں ایسے بے شمال خوشیوں بھرے دن اور پرسکون راتیں آپ سب کو نصیب فرمائے اور اس طرح کی مزددار سے گرمہ گرم کھانے نصیب فرمائے آمین تم آمین رات کا کھانا کھا رہے ہیں ہم میں نے آج بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے انڈے بوائل کر کے اس میں ڈالتی جیسا کہ سردیاں آ گئی ہیں اور اب ہمیں ضرورت ہے انڈوں کی اور ساتھ میں کبھی کبھی انڈے جو کھانے چاہیے کیونکہ تھرن سے بچا رہنے کے لئے بہت ضروری ہے آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کی سردیاں کیسی گزر رہی ہیں اور کہاں پہنچی ہیں اور آپ لوگوں کی سردیوں کی کیا روٹین ہے اگر آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اور تو لاسٹ ویک میں گئی تھی فیصلہ بات کزنز کے پاس تو جناب وہاں پہ کافی زیادہ انجوئی کیا بڑا مزایا ایک رات رکے تھے اور ماشاءاللہ کافی زیادہ ریفریش ہو گیا جب چاہتا ہے کبھی آپ اپنی فاملی کے پاس چاہتے ہیں تو آپ باقی میں ریفریش ہو جاتے ہیں خاص طور پر جب آپ کو کافی زیادہ ٹائم ہو چکا ہو اپنے میکے میں سے کسی کو ملے ہوئے تو بہت اچھا لگتا ہے اچھا جی گھر پہ آنے کے بعد جہاں نا میں فیصلہ بات سے جب آئی تھی تو نا اتنا مزیدار سالن بنایا تھا انکل نے تو تیک جہاں وہ گھر پہ لے کے آئے تھے تو اس پر جہاں نا میں صبح ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں ابھی ہم بستر سے ہی اٹھے ہیں اور نا یہ مجھے تانک کرنے شروع ہو گئے ہیں کہ جلو جلدی کرو تیک پلیز مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنے دیں اچھا آج اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے نا ارے واہ تو اتنا مزیدار سالن بنایا تھا یہ تھا بیف اور ساکھ جو ہے مجھے کزن نے دیا تھا ساتھ میں وہ میں گھر پہ لے کے میں نے اس کو تڑکہ لگایا تھا اور یہ جو ہے مزیدار سالن انکل جی نے بنایا تھا ان کے ہاتھ پہ اتنا ٹیسٹ آنا کیونکہ جب وہ سودیا میں رہیتے ہیں تو وہاں پہ وہ کوکنگ خود کرتے تھا اور ان کو شوک بھی ہے کوکنگ کرنے کا وہ اتنا مزیدار سا بناتے ہیں نا کھانا جب بھی کچھ بناتے ہیں جب بھی کچھ بناتے ہیں ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ بس کھاتے ہی رہ جاتے ہیں تو یہ بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی دیگ میں کوکنے بنایا ہوئے اس سہاں سے ٹیسٹ ہی تھا یہ تو بڑے مزے سے ہم ابھی یارمیہ صاحب اپنی ویڈیو دیکھیں تو پلیز اگنوگ نہیں دے گا تو ہمیں بتائیں انشاءاللہ کو کل کے بلوگ میں سب تک کے لیے اللہ حافظ ہلو کر دیں انسٹرگرام کی فیمل کو تو جی ہاں تیگ جو وہ جا چکے ہیں اور اب میں نے بنایا ہے اپنے لیے یہ مزیدار سا ساگھ والا پراتھا جیسے باس میں جو کزن نے مجھے ساگھ دیا تھا ساتھ میں سو اس کو میں نے لگایا ہے تڑکہ ہی دیکھیں لیسن دکھائے دینا نا آپ کو مزیدار سا تو چی ہاں میں کرتی ہوں اپنا پراتھا انجوئی اچھا جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں نا کہ میری جو ویلوگ دوتے نا وہ دو تین دن کی جوانا میکسر ہوتا ہے تو یہ نیکس ری مارننگ ہے اتیج جو وہ شاپ پر جانے گئے اچھا ان کے نا پاؤں بھی ایک وہ جس بہت سخت سی سکن ہو جاتی ہے اور وہ ایک چھوٹا سا اسے جو دارہ سا نہیں بن جاتا جسے شاید اگر اپنی زبان میں مجھے نہیں پتا اسے کیا کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چنڈی شاید کہتے ہیں تو وہ بہت دو تین مہینے سے ان کو تنگ کر رہی ہے تو اگر آپ لوگوں کے پاس اس کا کوئی بھی حال ہے نا تو بلیس ضرور بتائیں خیر میڈیکل سٹور سے اس کے لئے سپیشل جو بینڈیج ملتی ہے اسی چیز کے لئے وہ بھی کافی عرصے سے یوز کرے لیکن کچھ فرق نہیں پڑا تو آپ اگر آپ کو اس کوئی ٹیپ ہے تو بلیس ضرور بتائیں گا اور ابھی جب وہی بس وہی کر رہے تھے اور اس کے بعد جب انہیں چلے جانا ہے شاپر اور حسان کو ابھی ہم نے وکر میں ڈالنا شروع کیے تو ابھی ظاہر آئی ہے کہ چھوٹا تو وہ آگے چلانے کوشش کرتا ہے کیونکہ ابھی انشاءاللہ یہ نائن کو سکس منت کا ہو جائے گا انشاءاللہ تو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے یہ لیکن جو اتنا خاص نہیں چلا باتا تو بہرحال یہ ہے کہ کافی کیوٹ لگتا ہے ماشاءاللہ جب بھی پھر آپ کچھ بھی نیا بیوی کے ساتھ کرتے ہیں جو فرس شہماتے ہیں تو آپ پڑے ایکسائیٹڈ ہوتے ہیں تو اسی طرح سے خیر یہ وکر جو ہے وہ یہ میری سسٹر کی بیٹی جب یہاں پڑتی تو یہ اس نے لے رہی تھی تو خیر میں نے کہا کوئی بات نہیں ایک دو مہینے یوز ہونی ہوتی ہے تو یہی لے آتے ہیں صحیح میں وہاں سے لے کر آئی تھی بابا گھر پہ سے کیونکہ اس کے پر جب بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو پھر تو اس کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہاں شاید تھوڑی بہت پڑے گی بھی صحیح خیر جب گھر پہ ہے چیز تو فضول میں کیا خرچ کرنا تو ای تنک کہ یہی بہتر ہے سو حسان جب وہ اپنے بابا کے ساتھ دیکھ رہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب خیر پہ واپس آتے ہیں حد سے زیادہ بڑا خوش ہوتا ہے اچھا جی اس تک جب وہ شاپ کا کام کر رہے ہیں گھر پر تو جی ہاں جیسا کہ وہ کشنز وغیرہ خود تیار کرواتے ہیں تو جو یہ کپڑا لے کر آئے تھے گھر بھی لے آیا یہیں پر اس کی کٹنگ کر رہے ہیں اور پھر جو وہ تیار ہو جائیں گے جب میں پھر آپ کو دکھاؤں گی یہاں پہ در ہے یہ تھا کہ شاپ اس طرح سے کھلی نہیں ہے کہ وہاں پہ سارا کپڑا ایک ساتھ بچھا کر تو اس کی کٹنگ کی جا سکے تو اس وجہ سے جو وہی گھر پہ لے آئے تھے اور کٹنگ کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہی تھے میں کہتی تھی اب کتنی سٹریٹ کٹنگ کر رہے ہیں بلکل میرے سے تو کبھی بھی ایسی نہ ہو تو خیر یہ جب کشنز تیار ہو جائیں گے پھر میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں ان سے کہہ رہی تھا یہ جو دو کشنز ہیں یہ آپ میرے لئے گھر پہ لے آنا کہتے ہیں میں بنانے ہی نہیں موسیقا فیصلفات میں ساتھ میرے چچی بھی تھی تو ان کے ساتھ جاتے ہوئے بریک لیا جب ہم لوگوں نے تو کیونکہ میں بابا کے ساتھ گئی تھی تو بابا جب وہ نماز پڑھنے کے لئے گئے تھے مسجد میں اور نماز میں نے بھی پڑھنی تھی لیکن بس وہ تھوڑا مشکل اس طرح سے ہو رہا تھا کہ حسان کو کہاں پہ چھوڑتے پھر وضو کرنا تو خیر مشکل ہونا تو نہیں چاہیتا نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے لیکن گھر جا کے پھر میں نے قضا پڑھ لی تھی لیکن اللہ معاف فرمایا ہمیں اور اللہ ہماری جوٹی پوٹی بادات کو قبول کر لے بس اللہ سے معافی مانگتی ہوں میں اللہ نے بس اللہ مجھے معاف کر دے تو خیر ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی ریفریشمنٹ کر رہے تھے ساتھ میں جوس کھایا ہم نے نہیں جوس پیا سوئی موسیقی 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 اچھا جی یہاں پر ہم لوگ نکلے تھے ہم لوگ جب وہاں پر گئے نا تو دیو رانیوں کے ساتھ چھونا وہ تھوڑا سا باہر برگر شرگر کھانے کے لیے کیونکہ بور ہو رہی تھی وہ بھی ہم لوگ گئے تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہم صبح سے جونا گھر پر بور ہو رہی تھی میں نے کہا دیکھ چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم نا لے کر جاتے ہیں ان کو تھوڑا ریفریش کروا دیتے ہیں ریفریش نہیں فریش کر دیتے ریفریش ہو جائیں گی تو خیر ہم لوگ جب وہ میرے دونوں دیور اور دیورانیا جو ہیں وہ ہم لوگ گئے تھے باہر ہم لوگ نے پہلے گول گپ پہ کھائے پھر ہم لوگ نے جو ہے وہ برگر کھائے اور باہر بیٹ کے برگر کھانے کبھی کیا اپنا ہی مزہ ہے ہم لوگ نے باہری چیز لگا لیتی گاڑی پہ مشکل ہو رہا تھا میں بہت سادہ کیونکہ زیادہ چھوڑ چھوڑ اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کی آدم درجن پوڑی تکھانے آئے کیا آدم درجن پوڑی تکھانے آئے میں تو صرف قدیجہ مصول وائنہ دے کسی اور نے بھی کھانے نے اعتشام تو نہیں کھاتا میں کھانے ہی نہیں ہے دیبا تھوڑے پکھا لے گی دو چار اور میں صرف دس لکھا ہوں گی کن باکسی دیبا تھے کچھنے ہی کچھنے اچھا جی ہم کھانے آئے ہیں ہم گول کپے کیونکہ جو میری دیو رانی انکا بہت دل چاہرہ تھا ہم انکا کھرانے لائے ہیں گول کپے چھوپ کیوں رہے ہو دیبا نے بھی پروپر مو وہاں کیوں کے پر کامید کو ہو گا کای کیا ہے کوئی ہی تمام ہے だیت کامید کو ہوتا ہے اگر میں سکتا ہے خدیجا جب کامید کو ہوتا ہے کوئی افتاک نمیم و لیکن اکھل ہوں گی ہلی راج نہیں ہمیں بھی ایک دو کھا لگی اور پانی کی نہیں رہنا تو ٹھیکا سوڑا ایدھر ہوئی ہاں پانی پیلا بیٹھا آپ نہیں کھا شکتے جانو یہ کہہ رہے میں پہلے کھاؤں گا توسی دو میں شیئر کر لو کام کرو نا آپ نا اس میں سے دو چار گھر گھر پر اپنے لے نکال اوہ لے ہو بے اکی تو ہاتھ بند ہے بھوکتے تم نے تو کھانے نہیں تک شیزا 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 پکڑ لو اور جناب یہ ہم نے کھائے تھے مزدار سے ایک پکڑے ساموسے ساتھ میں جو ہے وہ آلو کی ٹکیا سو آج کا ویڈیو میرا یہی تک نیکس ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے خدا حافظ